والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایک عظیم کتاب یعنی کتاب الفوائد کے ساتھ ہیں جس کے مؤلف ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ جو شگردے خاص ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے لیکن وہ خود بھی ایک بڑے امام ہیں خود بھی علم میں بہت ماہر ہیں خود ان کی اپنی بہت سی کتب ہیں ان کی اپنی شخصیت بھی ہے اپنے استاد کی شخصیت کے ساتھ ساتھ اور جس موضوع پہ گفتگو ہو رہی تھی وہ یہ کہ آدم علیہ السلام کو ساری ساری مخلوقات کے آخر میں کیوں رکھا گیا یاد رہے کہ یہاں پہ مراد وہ اہم مخلوقات ہیں مثال کے طور پر پریشتے جن آسمان زمین وغیرہ وغیرہ تو ان میں سے سب سے آخر میں کون ہے آدم علیہ السلام اس میں کیا حکمتیں ہیں یہ موضوع ہے امام القیم رحمہ اللہ کا اس بارے میں وہ نو حکمتیں ذکر کر چکے ہیں آج دسمی حکمت ہم پڑھیں گے اور کتاب کا وہ اڈیشن جس کے محقق ہیں شیخ وزیر شمس رحمہ اللہ اس کے مطابق صفحہ نمبر ہے نوے نائنٹی اور اس کتاب کا جو دوسرا اڈیشن ہے اس کے رحاظ سے صفحہ نمبر بنے گا ایک سو بتیس ون تھٹی ٹو چنانچہ امام صاحب کہتے ہیں العاشرہ دسمی حکمت انہو سبحانہو لما ابتتہ خلق هذا العالم بالقلم کان من احسن المناسبت ان یختمہو بخلق الانسان کہ یقینا اللہ سبحانہو تعالی نے اس جہان کی تخلیق کا آغاز کلم سے کیا اور اس موضوع پہ پہلے گفتگو ہو تکی ہے کہ صحیح بات یہ ہے اور راج موقف یہ ہے کہ کلم سے پہلے اللہ تعالیٰ عرش کو پیدا کر دکے تھے اور کلم سے پہلے پانی بھی موجود تھا کیونکہ اللہ کا عرش پانی پہ تھا البتہ ان چیزوں کے بعد پھر کلم کو پیدا کیا گیا ہے باقی مخلوقات سے پہلے کلم ہے جب اللہ تعالی نے اس جہان کی تخلیق اور پدیش کا آغاز کلم سے کیا تو کان من احسن المناسبہ تو بہترین مناسبت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کا اختتام کریں اس جہان کی تخلیق کا اختتام کریں انسان کی تخلیق کے ساتھ انسان کی پدیش کے ساتھ اس جہان کی تخلیق کا آغاز ہوا کلم سے اس لیے مناسب یہ تھا کہ اس جہان کی آخری تخلیق جو ہے وہ کیا ہو وہ انسان ہو یہ کہہ رہے ہیں امام عمل قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں فَإِنَّ الْقَلَمَ آلَةُ الْعِلْمِ کیونکہ قلم علم کا وسیلہ ہے علم کا آلہ ہے علم کا ذریعہ ہے علم ملتا ہے کس کے ذریعے قلم کے ذریعے یہ بات کہاں سے لی امام عمل قیم رحمہ اللہ نے سورہ عالق عید نمبر تین اور چار تری اور فور اقرأ وربو کل اکرم پڑھئے آپ کا رب بہت قلم کرنے والا ہے آپ کا رب وہ ہے اللذی علم بالقلم جس نے علم دیا جس نے تعلیم دی کس کے ذریعے قلم کے ذریعے تو یہاں سے پتا چلا کہ قلم جو ہے یہ علم کا ذریعہ ہے علم کا آلہ ہے اور یہ عید ان آیات میں سے ایک ہے ان پانچ آیات میں سے ایک ہے جنہیں پہلی وحی کہا جاتا ہے جب نبی علیہ السلام غالے حراہ میں تھے تب یہ پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ اغاز ہوا اس جہان کی تخلیق کا قلم سے تو مناسب یہ تاکہ اختتام ہو انسان کی تخلیق سے انسان کی تخلیق پہ کیونکہ قلم جو ہے وہ علم کا آلہ ہے اور انسان وہ سہب علم ہے جب اغاز قلم سے ہوا تو اختتام اس سے ہوا جو سہب علم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم لینا ہے جس کو علم ملنا ہے سنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر پانچ میں سورہ علق میں کہ علم الانسان ما لم یعلم پہلے اللہ نے کہا کہ اللہ نے قلم کے ذریعے علم دیا پھر فرمایا علم الانسان ما لم یعلم اللہ نے انسان کو علم دیا ان چیزوں کا جن چیزوں کا علم انسان کے پاس نہیں تھا تو یہ تعلق ہے قلم میں اور انسان میں پہلی مخلوق میں اور آخری مخلوق میں ولہذا اظہر سبحانہ فضل آدم علی الملائکہ بالعلم اللہ خص بہی دونہن اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے ظاہر کیا واضح کیا آدم علیہ السلام کی فرشتوں پہ فضیلت کو برطلی کو اللہ نے واضح کیا کہ آدم علیہ السلام فرشتوں سے کیا ہیں افضل ہیں اس برطلی کو اللہ نے واضح کیا کسی ہی کے ذریعے بالعلم اس علم کے ذریعے اللہ دی خص بہی جس کے ساتھ خصوصیت بخشی گئی آدم علیہ السلام کو جس کے ساتھ خاص کیا گیا آدم علیہ السلام کو جو خصوصی طور پہ آدم علیہ السلام کو دیا گیا دونہم ان کے علاوہ ان کے بغیر ان کو یہ علمی دیا گیا کن کو پرشتوں کو اشارہ کر رہے ہیں یہاں پہ امام بن قیم رحمہ اللہ سورہ بخلہ کی عید نمر 30 سے لے کے 33 کی طرف 31 سے لے کے 33 تک کہ جب اللہ نے یہ بتایا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو پرشتوں نے کہا تھا اتا جعلو فیہا من یفسدو فیہا ورس کی قدما کہ اے ہماری رب کیا آپ اسے پیدا کریں گے جو فساد کرے گا خون بہائے گا ونہن نصبیہ بحمدک ونقدیس لکھ جبکہ ہم تیری تسبیحات میان کرتے ہیں تیری تخدیص میان کرتے ہیں تجھے ہر عیب سے پاک قرار دیتے ہیں واللہ نے کہا تھا انی عالم ما لا تعلمون میں ان چیزوں کا علم رکھتا ہوں جن کا علم تم نہیں رکھتے اس کے بعد اللہ نے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے علم دیا پھر اللہ نے یہ تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کی اور اللہ نے کہا انبیعونی بی اسمائیہا اولائن کنتم صادقین مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہے یہ اللہ سوال کر رہے ہیں کن سے فرشتوں سے فرشتوں نے کیا کہا تھا آلو سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا خرشتوں نے آگے سے کہا کہ یا اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے یعنی کہ اگر تو اس انسان کو پیدا کرنے لگا ہے تو اس کے پیچھے تیری کئی حکمتیں ہیں تو کوئی بھی کام بے حکمت نہیں کرتا بے فیدہ نہیں کرتا ہمارے پاس وہی علم ہے جو تو نے ہمیں دے دیا یعنی کہ ہم ان چیزوں کے نام نہیں جانتے ہمارے پاس ان چیزوں کے ناموں کا علم نہیں ہے فرشتے اکرار کر رہے ہیں پتہ چلا کہ فرشتے حالانکہ اللہ رب العزت کے مقرب ہیں اللہ کی خاص مخلوق ہیں ہر وقت اللہ کی تصویر بیان کرنے والے ہیں وہ بھی عالم غیب نہیں ہیں ان کے پاس بھی اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ دے دے جو علم اللہ نہ دے وہ ان کے پاس بھی نہیں ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے کیا کیا اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اے آدم آپ ان فرشتوں کو بتائیں کہ ان چیزوں کے ان مخلوقات کے نام کیا ہیں تو آدم علیہ السلام نے وہ نام بتا دیئے جب بتا دیئے اللہ نے کہا کہ میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں علم رکھتا ہوں چیزوں کا جن کا تم علم نہیں رکھتے اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے جو تم چھپاتے ہو تو اللہ نے اس موقع پہ آدم علیہ السلام کی فرشتوں پہ برطلی اور فضیلت کو واضح کیا کسی چیز کے لئے یہ علم کے لئے تو یہ تعلق ہے علم کا تعلق کس میں پہلی مخلوق کلم میں اور آخری مخلوق انسان میں کلم علم کا ذریعہ ہے علم کا وسیلہ ہے اور انسان وہ مخلوق ہے جس نے یہ علم لینا ہے جو صحب علم ہے گویا کہ پہلے پیدا کیا گیا کلم کو اور آخر میں اس عظیم مخلوق کو پیدا کیا گیا جنہوں نے کلم سے فیدہ اٹھانا تھا اور یہ فیدہ کون سا تھا علمی فیدہ اس کے بعد امام یلقیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَتَأَمَّل آپ غور کریں كَيْفَ قَتَبَ سُبْحَانَهُ عُدْرَ آدَمَ قَبْلَ حُبُوطِهِ لِلْأَرْبِ کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے آدم علیہ السلام کا عذر لکھ دیا ان کے زمین کی طرف اتر جانے سے پہلے پہلے یعنی کہ آدم علیہ السلام ابھی جنت میں ہیں اللہ نے پہلے ہی ان کا عذر لکھ دیا وَلَبَّهَ الْمَلَائِكَةَ لَا فَضْلِهِ وَشَرَفِ اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اگاہ کر دیا بتا دیا خبردار کر دیا کس کے بارے میں آدم علیہ السلام کی فضیلت کے بارے میں وَشَرَفِ اور ان کے مقام و مرتبہ کے بارے میں ان کی شان کے بارے میں وَنَوْوَحَ بِعِسْمِهِ قَبْلَ عِيْدَادِهِ اور اللہ رب العزت نے ان کے نام کو بلند کیا قَبْلَ عِيْدَادِهِ انہیں وجود بخشنے سے پہلے انہیں پیدا کرنے سے پہلے کن کو پیدا کرنے سے پہلے آدم علیہ السلام کو کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے نام کو بلند کیا ان کو وجود بخشنے سے پہلے ان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے یہ کہہ کر کہ بِقَوْلِهِ اِنِّي جَهَعِلُن فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ بِشَقْ مِنْ زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں جانشین بنانے والا ہوں یہاں پہ غور کیجئے گا کہ اللہ نے کہا میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں زمین میں اپنا جانشین بنانے والا ہوں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں اللہ نے کہا میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں کس کا یہ نہیں بتایا اب بہت سے لوگ یہ کہہ جاتی ہیں کہ انسان خلیفہ ہے اللہ رب العزت کا انسان جانشین ہے کس کا اللہ رب العزت کا اور یہ بڑی عجیب بات ہے خلیفہ کوئی کسی کا تب ہوتا ہے جب وہ جس کا خلیفہ بننا ہے جانشین بننا ہے وہ فوت ہونے والا ہو وہ فوت ہو جائے تو آپ اس کے خلیفہ اور جانشین بنیں گے یا وہ غیب ہو جائے کہیں پہ چلا جائے تو آپ اس کے جانشین بنیں گے مثال کے طور پر کسی ملک کا باکشاہ فوت ہوگا تو کوئی اور آدمی اس کا جانشین بنے گا یا وہ کسی اور ملک چلا جائے علاج کروانے کے لیے کسی اور غرض سے چلا جائے تو بعد میں اس ملک کے سسٹم کو چلانے کے لیے کہ اس کا جانشین بنیں گا یا تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ وہ جس کا خلیفہ بنا جا رہا ہے جس کا جانشین بنا جا رہا ہے اس کے اوپر کام کا بہت زیادہ لوڈ ہے اتنا کام وہ سمال نہیں سکتا تو اپنا کام تقسیم کر دیتا ہے اور کچھ لوگوں کو اپنا کیا بنا دیتا ہے خلیفہ اور جانشین کہ یہ کام آپ لوگ نے آپ نے میرا یہ کام کرنا ہے بسال کے طور پہ آج کل مختلف ممالک کے طرف دیکھنے وزیراعظم ہوتا ہے وزیراعظم کے نیچے کیا ہوتے ہیں وزیر منسٹر اب یہ وزیراعظم اکیلا پورا ملک نہیں چلا سکتا کمزور سی مخلوق ہے صلاحیتیں محدود ہیں طاقتیں محدود ہیں تو یہ اپنے منسٹر مقرر کرتا ہے آپ میرے منسٹر ہیں آپ نے مثال کے طور پہ ملک میں پانی کے معاملے کو دیکھنا ہے آپ اس میں میرے جانشین ہیں آپ تعلیم کے معاملے میں میرے جانشین ہیں تعلیم کے معاملات کو آپ نے دیکھنا ہے تو یہ ہوتی ہے جانشینی اب اللہ رب العزت ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہیں گے ازرک سے ابت تک اللہ تعالیٰ کو پر کبھی بھی موت تعلی ہونے والی نہیں ہے اللہ تعالیٰ موت سے پاک ہیں تو اللہ کو کیا اللہ کو پھر جانشین کی ضرورت نہیں ہے اللہ غیب بھی نہیں ہے اللہ تو مخلوق سے کہنے مہیدہ سالہ کا عبادی انمی فینی قریب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں میں تو قریب ہوں جب بھی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کریں میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ نہ تھکنے والے نہ بے بس نہ سونے والے نہ کوئی اور کمی خطاہی نعوذ باللہ اللہ کی ذات میں موجود ہے اللہ کو کسی بھی لحاظ سے کسی کی جانشینی کی ضرورت نہیں ہے اس لیے یہ کہنا کہ انسان اللہ کا جانشین ہے یہ بات محلے نظر ہے میں اس بارے میں کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا امام عبدالقیم رحمہ اللہ کی کتاب مفتاہ یہ دیکھیں مفتاہ دال السعادہ سے مفتاہ دال السعادہ جو میرے پاس ایڈیشن ہے دال عبدالقیم کا اس کے اعتبار سے پہلی جیلد ہے والیم نمبر بن اور صفحہ نمبر ہے چار سو نکتر پور سکس نائن یہاں پہ امام عبدالقیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ فنان شخص اللہ کا خلیفہ ہے اللہ کی زمین پہ کہتے ہیں یہ لوگ دلیل کس کو بناتے ہیں سورہ بکرہ کے اعت نمبر تیس کو تھٹی کو وہی جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ اِنی جا اِلُن فِي الْأَرْضِ خلیفہ کہ خود اللہ نے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں اور مزید دلیل بناتے ہیں سورہ نام کے اعت نمبر ایک سو پینسٹ من سکسٹی فائیو وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے اور سورہ آراف اعت نمبر ایک سو انتیس ون ٹونٹی نائن موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہی ہیں اَسَا رَبُّكُمْ اَنْ يُحْلِكَ عَدُوَّكُمْ امید ہے قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو حلا کر دے کس کو فیرون کو اور اس کی قوم کو وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تمہیں جانشیر منائے کہاں زمین میں فَيَانْدُرَا تُوْوَ دیکھے گا کئی فتا مرون کہ تم کیسے عمل کرتے ہو جانشینی ملنے کے بعد خلافت ملنے کے بعد تمہاری عمال کیسے ہیں اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اللَّهَ مُمَكِّنُ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ اللہ تمہیں زمین میں اقتدار دینے والا ہے وَمُسْتَخْلِفُكُمْ فِيْهَا اور اللہ ترحب تمہیں زمین میں جانشینی خلافت دینے والا ہے فَنَاظِرُنْ كَيْفَتَعْمَلُنْ فَاللہ دیکھے گا تم کیسے عمال کرتے ہو فَتَّقُ الدُنْيَا دنیا سے بچ کے رہنا وَتَّقُ النِّسَاء عورتوں کے فتنے سے بھی بچ کے رہنا یہ مسلم شریف کی حدیث ہے نمبر ہے اس کا دو ہزار سات سو بہتالیس تو سیمن فور ٹو تو یہ ہے یہ ہے دلائل ان لوگوں کے جو کہتے ہیں کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے زمین میں دوسرے گروہ نے کہا کہ نہیں یہ الفاظ مناسب نہیں ہے دلیل کیا ہے کہ اللہ کا کوئی خلیفہ کیوں ہوگا نہ اللہ نعوذ باللہ فوت ہونے والے ہیں نہ اللہ غیب ہونے والے ہیں نہ اللہ تلع کسی کی مدد کے محتاج ہیں اللہ موجود ہیں قریب ہیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں تو نہ ممکن ہے کہ کوئی اللہ کا جہنشین بنے خلیفہ بنے بلکہ یہ بڑی اہم بات ہے سنیے گدرہ بڑی اہم بات ہے بلکہ اللہ تعالیٰ مومن بندے کا خلیفہ بنتا ہے بندہ اللہ کا خلیفہ نہیں ہے کوئی نبی اللہ کا خلیفہ نہیں ہے بلکہ اللہ مومن بندے کا خلیفہ ہے کیسے حدیث دجال پر غور کریں وہ حدیث جس میں دجال کا تصلاح کر رہے ہیں نبی علیہ السلام جو مسلم شریف میں ہے اس کا نمبر ہے دو ہزار ایک سوٹی ہتر توبن سیمن تھری آپ فرماتے ہیں اگر دجال نکلا وانا فیکم اور میں تم میں موجود ہوا فانا حدیجہ دونکم تو میں تمہاری طرف سے اس کا مقابلہ کروں گا تمہاری طرف سے اس سے بحث و مباسہ کروں گا وَإِنْ يَخْرُدْ وَلَسْتُ فِيكُمْ اور اگر وہ نکلا وہ ظہر ہوا اور میں تم میں موجود نہ ہوا فَأَمْرُعُنْ حَجِدُ نَفْسِهِ تو ہر آدمی اپنا دفاع خود کرے گا وَاللَّهُ خَلِیفَةِ قِيَا لَا كُلِّ مُؤْمِن اور اللہ میرا خلیفہ ہوگا اللہ میرا جانچین ہوگا ہر مومن کے لئے میں ہوا تو خود میں بحث و مباسہ کروں گا کس سے دجال سے میں نہ ہوا تو ہر ایک خود اپنا دفاع کرے گا لیکن میری جانچینی کون کرے گا اللہ تعالی اللہ اللہ کے نبی کے جانچین بنیں گے اللہ کے نبی اللہ کے جانچین نہیں ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام زمین پہ اللہ کے خلیفہ ہیں بلکہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں جب فوت ہو جاؤں گا اور دجال آئے گا تو ہر مومن کے لئے میرا جانچین کون بنے گا اللہ رب العزت اور پھر دوسری حدیث آپ لینے صحیح مسلم کی راوی عبداللہ بن عمر کہ نبی علیہ السلام جب سفر کرتے تھے تو آپ کہا کرتے تھے اللہم انت صاحب فی السفر والخلیفت فی الہد آج یہ دعا آگئی ہے تو دعا کی مناسبت سے میں یہ گزارش کر دوں کہ اردو بولنے والے میرے بھائی اس دعا کو پڑھنے کے معاملے میں عربوں کے مقابلے میں بہت پیچھیں ہیں ہمارے ہاں سواری پہ بیٹھتے ہوئے کیا دعا پڑی جاتی ہے سبحان اللہ سخل لنا حادہ وما کنا لہو مقرنین وئنہ الہ ربنا لمن قلیبون یہ دعا سواری پہ بیٹھنے کی ہے بلکل صحیح بات ہے جب بھی آپ گاڑی پہ بیٹھیں ٹرین پہ بیٹھیں جہاد پہ بیٹھیں سیکل پہ بیٹھیں موٹر سیکل پہ سکوٹی پہ بیٹھیں تو آپ یہ دعا پڑھیں لیکن جب سفر کرنا ہو ایک شہر سے دوسرے شہر تو پھر صرف سبحان اللہ دی والی دعا پڑھ لینا کافی نہیں ہے وہ تو سواری پہ بیٹھنے کی دعا ہے سفر کی دعا نہیں ہے سفر کی دعا یہ ہے اس کو یاد کریں آپ میں سے اکثر بھائیوں کو یاد ہوگی مجھے پتا ہے کیونکہ آپ صحیح بے علم ہیں جو درس میں بیٹھتے ہیں لیکن جن کو یاد نہیں ہے وہ یاد کریں تھوڑی سی لمبی دعا ہے لیکن بڑی مفید ہے مانہ پڑھیں آپ احران رہ دیں گے تو کیا ہے جی اس میں جب اللہ کے رسول سفر کرتے تھے تو کیا کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اللہمان تصاحبو فی السفر یا اللہ اس سفر میں ہمارا ساتھی تو ہے یعنی کہ ہمیں تیری خاص تیری خاص میت چاہیے تیرا خاص ساتھ چاہیے یعنی کہ تو ہمیں گناہوں سے بچانا مسیبتوں سے بچانا یہ مطلب ہے والخلیفت فی الاحل اور یا اللہ گر والوں میں تو مارا خلیفہ ہے ہم تو گر والوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں گر والے اکیلے ہیں تو یا اللہ ہمارا خلیفہ ہے ان کے اعتبار سے ان کے گر والوں سے جو تعامل ہم کرتے تھے جو ان کی مدد ہم کرتے تھے یا اللہ وہ تو اسے درخواست کرتے ہیں تو کرنا ہمارا خلیفہ بن جا ان کی معاملے میں تو کون خلیفہ بن رہا ہے پھر اللہ تعالیٰ کس کے مسافر کے تیسری حدیث اور دیکھئیے امام القیم رحمہ اللہ کا علم ایسی باتیں عام قطب میں نہیں ملتی کیا کہہ رہے ہیں تیسری حدیث وہ بھی مسلم شریف کی ہے نمبر ہے نو سو بیس نائن ٹو زیرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا اللہم مغفر لی ابی سلمہ جب ام سلمہ جو بعد میں اللہ کے نبی کی وائف بنی بیوی بنی ہماری ماں بنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شہر ابو سلمہ جب فوت ہوئے تو آپ ان کے گارتشریف لائے میت پڑی ہوئی تھی آپ نے یہ دعا کی اے اللہ ابو سلمہ کو بخش دے جب تو فوت ہو جائے فوراً اس کے لئے دعائیں شروع کر دیں کیونکہ اس کی روح جا چکی ہے اللہ کے پاس رونے پہ اتنا زور نہ دیں جتنا زور دیں دعاوں پہ تو اے اللہ ابو سلمہ کو بخش دے ورفا درجتہو فی المہدیین یا اللہ اس کا درجہ بلند کر کے اس کی شان بلند کر کے اس کا درجہ ان کے ساتھ کر دے جو تیرے حدیعتی آفتہ بن دے ہیں کون اللہ کے نبی اللہ کے صدیق اللہ کے شہدہ وَخْلُفُ فِي أَهْلِهِ یا اللہ ابو سلمہ کا خلیفہ بن جا جانچین بن جا ابو سلمہ کے گھر وال ہوگی تو خلیفہ پھر کون بنتا ہے اللہ انسان نے غیب ہونا انسان نے پہت ہونا انسان کا اللہ خلیفہ بنے گا انسان اللہ کا خلیفہ نہیں بن سکتا امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں فَاللہ تعالی ہوا خلیفة العبد اللہ ہی بندے کا خلیفہ بنتا ہے لئن العبد یموت جو کہ بندہ پوت ہو جاتا ہے فَيَحْتَادُ الٰى مَن يَخْلُفُ فِي أَهْلِهِ تو اسے حادت ہے اس کی جو اس کے گارباروں میں اس کا خلیفہ بنے اور جہاں تک تعلق ہے اس عید کا جو ہمارا ابی آتھ کا موضوع ہے کہ اِنِّ جَاجٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ سورہ بقرہ آیت نمبر تیس تھٹی تو امام القیم کہتے ہیں کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس سے مراد اکیلے آدم نہیں ہے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد ہے اور جمہور اہل تفسیر کا یہ موقف ہے یہ کون کہہ رہے ہیں امام القیم رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں جمہور اہل تفسیر کا یہ موقف ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو خلیفہ بنایا ہے اس مخلوق کا جو انسان سے پہلے زمین پہ رہ رہی تھے اور دوسرا موقف یہ ہے کہ انسان خلیفہ بنا ہے جنوں کا جو زمین پہ رہتے تھے تیسرا موقف یہ ہے کہ انسان خلیفہ بنا ہے جانچین بنا فرشتوں کا جو جنوں کے بعد زمین پہ رہتے رہے یہ بارک سب اقوال ہیں اور جہاں تک تعلق ہے اس عید کا کہ اللہ نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا زمین میں خلیفہ بنایا تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے اس سے مراد یہ ہے کہ انسان انسانوں میں سے کچھ انسان دوسرے کے خلیفہ ہیں باپ کے بعد بیٹا پھر پوتا پھر پر پوتا ایک دوسرے کے کیا بن رہے ہیں ایک دوسرے کا خلیفہ بن رہے ہیں تو یہ مراد ہے خلیفہ بننے سے ایک قوم ہے آج زمین پہ وہ ختم ہو جائے کہ دوسری قوم ان کی خلیفہ اور جانشین بن جائے گی اور جہاں تک اللہ کہہ موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ کا کہ وہ اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا اس کے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان خلیفہ اللہ رب العزت کے بنیں گے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل خلیفہ بنے گی جانشین بنے گی فرعون اور فرعون کی قوم کا جب اللہ ان کو حلا کر دیں گے اور ایسے ہی نبی علیہ السلام کی الفاظ اللہ مستخل فی الارض اللہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہے تو خلیفہ کن کا بنائے گا پہلی اقوام کا جو ہلاک ہو گئی آخر میں کہتے ہیں امام القیم رحمہ اللہ پوری گفت کو کرنے کے بعد ان ارید بالاضافت الاللہ انہو خلیفت انہو فالصباب قول طائفة المانیات منہا کہ یہ خلیفہ ہے اگر اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا خلیفہ ہو نا تو یہ درست بات یہ ہے کہ ایسے الفاظ کہنا غلط ہیں ممنوع ہیں وَإِنُوْرِيدَ بِلِضَافَتِ أَنَّ اللَّهَ اِسْتَخْلَفَهُ أَنْغَيْدِهِ مِن مَنْكَانَ قَبْلَهُ اور اگر اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا ہے کسی دوسری مخلوق کا جو پہلے یہاں پہ بات تھی تو پھر یہ الفاظ کہنا ممنوع نہیں ہے یعنی کہ خلیفت اللہ انسان وہ ہے جس کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے اللہ کا خلیفہ نہیں خلیفت اللہ یعنی کہ اس کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے کسی اور مخلوق کا تو مجھ امید ہے کہ یہ مسئلہ اب واضح ہو چکا ہوگا تو یہاں پہ امام قیم رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہ امی جائرن فی الارض خلیفہ کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں غور کی اللہ تعالیٰ نے کیسے آدم علیہ السلام کو امتیادی مقام بخشا خلافت کے خلافت دے کر وَطِلْكَ وَلَایَتُ لَهُ قَبْرَ وَجُودِهِ اور انسان کو آدم علیہ السلام کو اللہ نے یہ حکمرانی دے دی آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے ابھی آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے اور اللہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو حکمرانی دینے کا اعلان ہے ان کی پیدای سے پہلے وَعَقَامَ مَوْدْرَهُ قَبْلِ الْحُبُوطِ بِقَوْلِهِ فِي الْأَرْضِ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا عذر بتا دیا فلسطوں کو کیا کہ میں جس کو پیدا کرنے والا ہوں کہاں پہ رہے گا زمین پہ تو گویا کہ اللہ نے پیغام دے دیا فلسطوں کو جنوں کو کہ آدم علیہ السلام کو جنس سے نکال کر جو زمین میں بیجا گیا یہ تمہارا پہلے کا فیصل ہے گویا کہ اللہ نے یہ عذر قیم کر دیا آدم علیہ السلام کی طرف سے عذر پیش کر دیا کہ آدم علیہ السلام کو کوئی قصور نہیں ہے ہم نے تو پہلے ہی لکھ دیا تھا کہ ہم نے کو زمین پہ بیجنا ہے مجھ امید ہے کی نکتہ سمد گیا ہوں گے آپ یلکہ اللہ تعالی آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ میں جس کو پیدا کرنے والا ہوں اس کو میرے زمین پہ بیجنا ہے تو گویا کہ یہ آدم علیہ السلام کی طرف سے عذر پیش کیا جا رہا ہے اس غلطی کا جو انہوں نے بعد میں کی کیا عذر ہے کہ اللہ نے پہلے فیصلہ کر دیا تا کہ میں زمین پہ جانا ہے کہتے ہیں امام صاحب والمحب یقیم عذر المحبوب قبل جنایت اور جو سچی محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ محبوب کا عذر پیش کر دیتا ہے اس کے جرم کرنے سے پہلے گناہ کرنے سے پہلے آپ ماں کو دیکھیں کیا بھی نہیں ہوتا لیکن ماں کو پتا ہوتا ہے کہ جرم کرنے گا یہ جرم کرنے والا ہے تو وہ اس سے پہلے ہی بیٹے کا عذر پیش کر رہی ہوتی ہے بیٹے کی صفائیہ دے رہی ہوتی ہے یہ بیٹے سے یہ غلطی ہو جائے تو اس کا کوئی قصور نہیں ہے یہ بجا پہلے امام صاحب فرماتے ہیں فَلَمَّا صَوَّرَهُ أَلْقَاهُ عَلَى بَابِ جَنَّةِ أَرْبَائِينَ سَنَا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی صورت بنائی یعنی کہ ان کا کیا بنایا پتلہ صورت بنائی ان کے بھی روح نہیں ہے لیکن مٹی کا جسم بن گیا تو جب اللہ نے ان کی صورت بنائی تو ان کو ڈال دیا جنت کے دروازے پہ کتنے سال تک کے لیے چالیس سال تک کے لیے اچھا جی یہ بات کہاں سے آئی تو اس بارے میں پہلے تو میں آپ کے سامنے مسلم شریف کی حدیث رکھنا چاہوں گا نمبر ہے دو ہزار چھ سو گیارہ ٹو سکس ون ون راوی ہے انس بن مارک رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا نبی علیہ السلام نے لما صور اللہ آدم فی الجنہ جب اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کی صورت بنائی تعالی کہو ماشاء اللہ انہی ترکا تو اللہ نے انہیں اسی طرح چھوڑ دیا جب تک اللہ نے چاہا کتنے سال اللہ کے نبی نہیں بتا لے اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اسی حال پر چھوڑ دیا جب تک اللہ نے چاہا وَجَعَلَ اِبْلِيسُ يُطِیفُ بِهِ ربی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تو ابلیس آدم علیہ السلام کے اردگر چکر لگانے لگا ابھی آدم علیہ السلام کے جسم میں روح نہیں ڈالی گئی ینظر وہ ابلیس دیکھتا تھا کہ ماہ ہوا یہ کیا چیز ہے جو اللہ نے بنائی ہے فَلَمَّا غَآَاهُ عَجْوَف جب اس نے آدم علیہ السلام کو دیکھا کہ یہ تو پیٹ والے ہیں تو آرح عجْوَف کا منا پیٹ والا بھی کیا جاتا ہے اور یہ بھی کھوکلے ہیں کیونکہ جسم ہے اندر سے خالی ہے تو جب ابلیس نے دیکھا کہ یہ تو عجْوَف ہیں پیٹ والے ہیں تو آرح جان گیا کہ اَنَّهُ خَلَقَ خَلْقَ لَا اَتْمَالَك کہ اللہ نے ایسی مخلوق کو پیدا کیا ہے جس سے اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوگا جو بے کابو ہوگا اس سے کیا مراد ہے کنٹرول نہیں ہوگا علماء کے نام نے لکھا اس سے مراد یہ ہے کہ جس سے اپنی خیشات پر کنٹرول نہیں ہوگا تو یہ حدیث مسلم مسلم کی دو دار چھے سو گیران ٹو سکس ون ون اس کا ہمارے موضوع سے تعلق ہے کہ باقی اللہ نے آدم علی اسلام کی صورت بنائی اور ان کو جنت میں اللہ نے اسی حرث میں رہنے دیا ایک عرصہ کتنا عرصہ اس حدیث میں مذکور نہیں ہے اور یہ عبلیس شکر لگاتا رہا دیکھتا رہا یہ باتیں سیدی سے ثابت ہو گئی اب چلتے ہیں امام رحمہ اللہ کی طرف وہ کہتے ہیں جب اللہ نے ان کی صورت ملائکن کی آدم علی اسلام کی تو ان کو ڈال دیا جنت کے دروازے پہ کتنے عصے کے لیے چالیس سال کے لیے اب یہ چیز کہاں سے آئی تفسیر تبری میں ایک رویت موجود ہے لیکن ایسی گفتگو اسرائلی روایات کا نتیجہ ہوتی کس کا نتیجہ یہ لیکن وہ معلومات جو یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف سے مسلمانوں میں منتقل ہوئیں ان کو کہا جاتا ہے اسرائلی روایات اور اسرائلی روایات پہ ہم یقین نہیں کر سکتے اسرائلی روایات کا جو حکم ہے وہ کیا ہے اسرائلی روایات کو قبول کرنا چاہیے یا نہیں اس بارے میں جو اصول ہے وہ بھی میں آج ذکر کر دوں مجھے امید ہے کہ توجہ سے بات سنی جائے گی کہ جو روایات ہم تک پہنچی سرات کی انجیل کی اسرائلی روایات ان کو لینا ہے اس بارے میں اصول کیا ہے اسرائلی روایات چار اقسام کی ہیں نمبر ایک وہ اسرائلی روایات جن کی تصدیق کرتا ہے ہمارا قرآن جن کی تصدیق کرتی ہے نبی علیہ صلی اللہ کی صحیح احادیث تو ان اسرائلی روایات کو لیا جائے گا اس لیے کہ یہ معلومات قرآن میں آگئی اس لیے کہ یہ معلومات صحیح حدیث میں آگئی تو اسرائلی روایات کو ذکر کریں گے مزید مانوسیت کے طور پہ اصل ہمارا اعتماد اسرائلی روایت پہ نہیں ہوگا بلکہ قرآن اور حدیث پہ ہوگا مثال کے طور پہ سورہ کاف میں واقعہ ہے کس کا موسیٰ علی اسلام کا اور خدر علی اسلام اور خدر علی اسلام کا لیکن اس واقعے میں موسیٰ علی اسلام کا نام آتا ہے خدر اسلام کا نام نہیں آتا قرآن میں نام نہیں ہے یہ کہا گیا اللہ کا ایک بندہ اب اللہ کے بندے کون تھے اسرائیلی روایات سے پتا جلتا ہے کہ وہ خدر تھے جن کو خضر بھی پڑھا جاتا ہے اب حدیث میں بھی آ گیا کہ وہ خضر تھے تو یہاں پہ ہم نے یہ بات مان لی کیونکہ کس میں آگئی ہے سیدیس میں آگئی ہے دوسرے نمبر پہ وہ اسرائیلی نبی علیہ السلام کی احادیث سے تو ایسی اسرائیلی روایات کو مسرط کر دیا جائے گا رجٹ کر دیا جائے گا قبول نہیں کیا جائے گا ان کا ذکر کریں گے بھی تو یہ بیان کرنے کے لیے کہ یہ غلط ہیں جیسا کہ وہ اسرائیلی روایات جن میں جناب لوت علیہ السلام کے طرف کئی جمعان علیہ السلام کی طرف کئی غلط باتیں منصوب کی گئی ہیں جب کہ ہمیں پتا ہے کہ انبیاء اکرام علی 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 اور ایسی چیزوں سے پاک ہیں تو یہ سب باتیں ہم قبول نہیں کریں گے تیسے نمبر پہ وہ اسرائیلی روایات جن کے بارے میں قرآن و حدیث خموش ہیں قرآن و حدیث سے نہ ان کی تعید ملتی ہے نہ ان کی تردید لیکن سمجھدار انسان عالم دین جو قرآن و حدیث کا علم رکھتا ہو اس کی عقل بتاتی ہے کہ یہ باتیں ناممکن ہیں یہ باتیں کیا ہیں ناممکن ہیں تو ایسی اسرائیلی روایات کو بھی رجل کر دیا جائے گا کیونکہ عقل سلیم جو ہے صحیح قسم کی جو عقل ہے وہ انہیں قبول نہیں کرتی اور چوتھے نمبر پہ وہ اسرائیلی روایات جن کے بارے میں قرآن و حدیث خموش ہیں اور عقل سلیم بھی انہیں غلط نہیں کہتی عقل سلیم بھی ان کے بارے میں خموش ہے تو ایسی اسرائیلی روایات کو بیان تو کیا جا سکتا ہے لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا نہ ان کی تصدیق کرو نہ ان کی تقذیب اور تقذیر کرو تو یہ ہیں چار طرح کی اسرائیلی روایات تو یہ معلومات جو ابھی ہمارے سامنے ہیں ان کے بارے میں یہی امید ہے کہ یہ اسرائیلی روایات ہیں تو ان میں سے وہ بات نہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے ان کا تذکرہ تو کیا جا سکتا ہے لیکن ان پہ ہم ایمان نہیں لائیں گے ان کی تصدیق نہیں کریں گے امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ نے آدم الاسلام کی صورت بنائی شکل بنائی تو انہیں ڈال دیا جنت کے دروادے پہ چالیس سالوں کے لئے لئن دعب المحب الوقوف علا باب الحبیبی کیونکہ محبت کرنے والے کا معمول ہوتا ہے محبت کرنے والے کی عادت ہوتی ہے الوقوف کہ وہ ٹھہرا رہتا ہے اپنے محبوب کے دروادے پہ گویا کہ آدم علیہ السلام اللہ سے محبت کرنے والے ہیں اور جنت اللہ تعالی کی ہے جنت کے دروادے پہ ڈال دیئے گئے اور اپنے محبوب کے دروادے کھلنے کے منتظر رما بھی فی طریقی ذل لم يكن چیئا لئاللہ یعجب یوم اسجدو رما بھی ان کو پھینک دیا ان کو ڈال دیا کہ ان کو آدم علیہ السلام کو لم یکن چیئا کی ذلت کے راستے میں کیا مطلب دی لم یکن چیئا سورہ دہر سورہ انسان عید نمبر ایک وہاں پہ اللہ طرح کہتے ہے کہ انسان کسی وقت کچھ بھی نہیں تھا لم یکن چیئا کچھ بھی نہیں تھا اس کا وجود نہیں تھا تو اس راستے میں آدم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا کیوں لیاللہ یوجب عطا کہ یہ تکبر میں ممتلا نہ ہو کب جس دن اللہ طرح کہیں گے اس جدو اے فرشتو اس کو سجدہ کرو جب اللہ طرح کہیں گے اے فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو تو یہ تکبر میں ممتلا نہ ہو یہ جان کر کہ میری حقیقت کیا ہے کسی وقت میرا وجود ہی نہیں تھا اور وہ بھی وقت تھا کہ جب میرے جسم کو جنت کے دروازے پہ ڈال دیا گیا تھا اور مجھے پتا بھی نہیں تھا تو یہ چیزیں جب انسان کے ذہن میں رہیں گی اپنے ماضی کو یاد رکھے گا تو پھر تکبر میں انکلانی ہوگا یہ سوچ کہ جناب مجھے تو فلشتو نے سجدہ کیا اس چدو یہ سور بکرہ کی آیت نمبر چون چیز کے الفاظ ہیں سٹی پھول اس کے بعد کہتے ہیں امام القیم رحمہ اللہ وَقَانَ اِبْلِيس يَمُرُّ عَلَى جَسَدِهِ اِبْلِيس گزرتا تھا آدم علیہ السلام کے جسم کے پاس سے تو تعجب کرتا تھا آدم علیہ السلام پہ وَيَقُول اور کہتا تھا لِأَمْرٍ قَدْ خُلِقْتَا کسی عظیم کام کے لیے تجھے پیدا کیا گیا ہے ثُمَّ يَدْخُلُ مِنْ فِيهِ پھر داخل ہوتا آدم علیہ السلام کے موں کی جانب سے وَيَقُرُدُ اور نِکلتا مِنْ دُبُورِهِ ان کی پشلی شرمگاہ کی جانب سے اب یہ وہ روایات ہیں جن کی ہم نہ تصدیق کر سکتے ہیں نہ تردید کر سکتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے وَرَلْ تَفْصِیر تَبْرِی میں روایت تو موجود ہے یہ ایسا نہیں کہ روایت موجود نہیں یہ موجود ہے لیکن امام لکثیر رحمہ اللہ نے اشارہ کیا کہ اسرائیلی دوایات ہیں وَيَقُولُ اور وہ کہتا کون شیطان عبریس لَإِنْ سُلِطُ عَلَيْكَ لَأَهْلِكَنَّكَ اگر مجھے تمہارے اوپر مسلط کیا گیا غلبہ دیا گیا تو میں تمہیں حلا کر کے چھوڑوں گا وَلَإِنْ سُلِطَ عَلِيَّ لَأَهْلِكَ حلقت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگی رَعَاتِينَ الْمَجْمُوعًا فَحْتَقَرَهُ اس نے دیکھی مٹی ہے مجموعًا جمع کی ہوئی کٹھی کی ہوئی تو اس کوحکیر جانا یعنی کہ آدم علیہ السلام جو جسم تھا وہ مٹی کی شکل میں تھا مٹی سے بنا ہوا تھا اور تنہ تنہ کی مٹی سے اس کو بنایا گیا تھا تو اس نے اس کو حکیر جانا فَلَمَّا سُبِّرَتْتِينُ جب مٹی کو صورت کی شکل دی گئی جسم بنا دیا گیا تو دبع فیہ دعو الحسد تو ابلیس میں حسد کی بیماری سریعت کر گئی دبع سریعت کر گئی حسد کی بیماری فَلَمَّا نُفِقَ فِيهِ الرُّوحُ اور جب آدم علیہ السلام کے جسم میں روح فونک دی گئی تو مات الحاسد تو یہ حسد کرنے والا مر گیا تو جی ابلیس مر گیا تھا مراد یہ ہے کہ گویا کہ اس کے لیے موت تھی آدم علیہ السلام کے جسم میں روح کا ڈالا جانا اس کے لیے موت کے مترادف تھا فَلَمَّا بُسِتَ لَهُ بِسَاطُ الْعِزِّ جب آدم علیہ السلام کے لیے عزت کی چٹائی بچھائی گئی اور عزت علیہ المخلوقات تو آدم علیہ السلام کے سامنے مخلوقات پیش کی گئیں یعنی کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ واضح کرنا چاہا عزت کی چٹائی بچھا دی گئی اور فریسوں سے سوال کیا گیا کہ بتاؤ ان مخلوقات کے نام کیا ہے تو فَسْتُ حُزِرَ مُتْدَعِي وَنَحْنُ نُسَبِّح تو جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ اے اللہ ہم تیلی تسبیح بیان کرتے ہیں وہ کون تھے فریسطے تو جو دعویٰ کرتے تھے اے اللہ ہم تیلی تسبیح بیان کرتے ہیں ان دعویٰ کرنے والوں کو حاضر کیا گیا الہاکمی انبیعونی کس کے پاس حاضر کیا گیا انبیعونی مجھے بتاؤ کہنے والے حکمران کے پاس جد کے پاس قاضی کے پاس اور یہ کون ہے اللہ رب العزت اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ انبیعونی مجھے نام بتاؤ ان مخلوقات کے وَقَدْ أَخْفَ الْوَكِيلُ عَنْهُ بَيِّنَتَ وَعَلَّمْ اب اللہ رب العزت جد بھی ہیں اور آدم علیہ السلام کے وکیل بھی ہیں ان کا دفاع کرنے والے بھی ہیں تو اللہ نے کیا کیا چھپا لیا کیا چھپا لیا وَعَلَّمَ کی دلیل کو کیا مطلب اس کا آدم علیہ السلام کی وقال کرنے والے نے وَقَدْ أَخْفَ الْوَكِيلُ عَنْهُ آدم علیہ السلام کی وقال کرنے والے نے آدم علیہ السلام کا دفاع کرنے والے نے وَعَلَّمَ کی دلیل کو چھپا لیا یہ کیا ہے جی یعنی کہ اللہ نے خود ہی پہلے آدم علیہ السلام کو نام سکھا دیئے تھے کن کے مخلوقات کے ایچیدوں کے یہ چیز اللہ نے زہر نہیں کی یہ چیز اللہ نے زہر نہیں کی اس کے بعد کیا ہوا فَنَّاقَسُوا رُؤُسَدْدْعَابِ عَلَى صُدُورِ الْإِقْرَارِ انہوں نے اُلٹ کر دیئے دعویٰ کے دعویٰ کرنے والوں کے جو سردار تھے ان کو اقرار کے سینوں پہ اُلٹ دیا یعنی کہ کیا ہوا جو دعویٰ کرنے والے تھے کہ ہم تسبیح بیان کرنے والے ہیں اور آدم علیہ السلام کی کیوں خاص ضرورت اور حاجت نہیں ہے اب انہوں نے اقرار کر لیا مان لیا کہ یا اللہ ہمارے پاس تو یہ علم نہیں ہے ہمارے پاس اتنا علم ہے جتاں تو نے دے دیا فَقَامَا مُنَادِيَ التَّفْضِیل فِي أَنْدِيَةِ الْمَلَائِكَةِ يُنَادِي اس جدو تو پھر فضیلت دینے فضیلت کا اعلان کرنے والا کھڑا ہوا کون کھڑا ہوا فضیلت کا اعلان کرنے والا کھڑا ہوا فلسطوں کی مجالس میں اور اب آدم اس نے اعلان کیا کیا اس جدو اب تم سجدہ کرو گویا کہ آدم علیہ السلام اور فلسطوں کے مابین یہ مجلس قیم ہوئی جس میں تیہ ہونا تھا کہ کون ہے افضل کون ہے اعلان تو اللہ تعالی نے کہا فلسطوں سے کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ ان مخلوقات کے نام بتاؤ نہیں بتا سکے آدم علیہ السلام سے کہا تم نے بتا دیئے تو اب گویا کے اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے ان کے امام صاحب نے اس معاملے کو ایک عدبی شکل دی ہے ورنہ ایسا نہیں ہے کہ بقیدہ کہیں پہ آیا ہو کہ پھر ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے اعلان کیا ایسا نہیں ہے لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ نے کہا فلسطوں سے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو یہ بات تو صحیح ہے فقامت کھڑا ہوا منادی تفضیل فضیلت دینے کا کس کو فضیلت دینے کا آدم علیہ السلام کو کن پہ فلسطوں پہ فضیلت دینے کا اعلان کرنے والا کھڑا ہوا فلسطوں کی مجلس میں ینادی وہ اعلان کر رہا تھا اس جدو سجدہ کرو کس کو سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو فتطہروا من حدس دعویٰ ونہنو چنانچہ وہ پاک ہوئے انہوں نے طہارت حاصل کی کنوں نے فلسطوں نے ونہنو کے دعویٰ کی ناپاکی سے فلسطوں نے کیا کہا تھا کہ ہم تصویر بیان کرتے ہیں ہم ہم تو امام صاحب کہلیں یہ ہم کا دعویٰ جو ہے نا یہ دعویٰ جو ہے اس سے فلسطوں کو پاک کیا گیا پاک کیسے کیا گیا ایک تو ان سے یہ منوا کر کہ آدم علیہ السلام علم میں آگے ہیں اور دوسرے نمر پر یہ حکم دیکھے کہ ان کو کیا کرو سجدہ کرو فتطہروا چنانچہ انہوں نے طہارت حاصل کی ونہنو اور ہم کے دعویٰ کی ناپاکی سے حضرت سجد کو کہتے ہیں وضو ٹوٹ جانا وضو کا نہ ہونا طہارت کا ختم ہو جانا اچھا طہارت کیسے حاصل کی بیمائل عدری ادھر کے پانی کے ساتھ اچھا ادھر کا پانی جو تھا ادھر پیش کرنا ادھر کا پانی کہاں پہ تھا لا علم آلنا کے برطن میں کیونکہ لا علم آلنا یہ سور بکرہ کی حیط نمبر ہے پتیس ٹھٹی ٹو پرشتوں نے یہ کہا کہ ہمیں انہی علم جی ان ناموں ان مخلوقات کے ناموں کا ہمیں علم نہیں ہے تو یہ برطن حیلہ کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے اس برطن میں پانی مجود ہے عذر پیش کرنے کا مادت کرنے کا چنانچہ انہوں نے مادت کی اور مادت کیوں کی کیونکہ ان کا ودو ٹوٹ گیا تھا کیا کہہ کے والا انہوں کہہ کے اور ہم تو ہم جب انہوں نے کہا تھا اس کے بعد ان کو یہ کہنا پڑا لا علم علم لنا پہلے کہہ رہتے ہیں ہم تصبیر بیان کرتی ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں لا علم علم یا اللہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے فَسَجَدُوا عَلَىٰ قَحَارَةِ تَسْلِيمِ انہوں نے سجدہ کیا سر تسلیم خم کر لینے کے وضو پہ کون سا وضو کر کے انہوں نے سجدہ کیا تحارت تسلیم مان لینا سر جھکا دینا آدم علیہ السلام کی شان کو کا اطراف کر لینے وَقَامَ اِبْلِيسُ نَاحِيَةً اور ابلیس کھڑا رہا ایک جانب لم یستو سے سجدہ نہیں کیا لِأَنَّهُ خَبَسْ کیونکہ وہ خبیص ہے پلید ہے گندہ ہے وَقَدْ تَلَوَّسَ بِنِجَاسَتِ الْإِعْتَرَازِ اور اعتراز کرنے کی نجاست کے ساتھ وہ کیا ہو چکا ہے اس کے ساتھ وہ یعنی کہ نہیں وہ کیا لحظ بولتے ہیں لطبت ہو چکا ہے اعتراز کرنے کی پلیدگی کے ساتھ وہ لطبت ہو چکا ہے یہ پلیدگی اس کو لگ چکی ہے وَمَا كَانْتَ نَجَاسَتُ تُطْلَافَ بِتْتَطْحِيرِ اور اس کی نجاست کا اضالہ نہیں ہو سکتا کس کے ساتھ وضو کے ساتھ کونسا وضو جو وضو کنوں نے کیا تھا فرشتوں نے لِأَنَّهَا عَيْنِيَا کیونکہ یہ وہ نجاست ہے جو عینی ہے جس کا اپنا جسم ہے جس کا اپنا وجود ہے تو اس لیے اس نجاست کو اچھی طرح دور کرنا پڑے گا پھر جا کے تحارت ہوگی فرشتوں والے انداز میں تحارت نہیں ہوگی فرشتوں کی تو تحارت ہوگی یہ کہہ کہ لا اِلْمَلَنَا نَحْنُو کہا تھا تو گویا کہ ان کا بھی وضو ٹوٹ گیا جب انہوں نے کہا لا اِلْمَلَنَا کہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے مان لیا تسلیم کر لیا سر جھکا دیا گویا کہ انہوں نے اپنا عذر پیس کیا اپنی معذرت پیس کی تو اب ان سے کہا گیا سعیدہ کرو پہلے معذرت معذرت ان کے کیا بن گئی وضو اور سعیدہ کرو یہ ان کے کیا بن گئی نماز تو فرشتے تو کامیاب ہو گئے اور جہاں تک تعلق ہے ابلیس کا تو یہ ایک سیٹ پہ کھڑا رہا اس نے سعیدہ نہیں کیا کیونکہ یہ خبیص ہے اور پھر اعتراض کی پلیدگی میں لطپت ہو چکا تھا تو اب اس کی جو پلیدگی تھی وہ اس چیز سے دور نہیں ہو سکتی تھی جس چیز سے ان کی معذرت قبول ہوئی یعنی کہ فرشتوں کی کیونکہ یہ یہ جو ابلیس ہے اس کی جو نجاست ہے اور اس کے ساتھ جو پلید شہر لگی ہوئی ہے وہ اینی ہے اس کا اپنا وجود ہے اپنا جسم ہے اس کے بعد کہتے ہیں جب آدم علیہ السلام کا کمال مکمل ہو گیا کیسے کمال مکمل ہو گیا آدم علیہ السلام کا کامل ہونا یہ اپنے عروج پہ پہنچ گیا ایک تو اس لیے کہ علم کے ذریعے اللہ نے ان کی شان ان کے مقام کو واضح کیا فرشتوں کے سامنے دوسرے نمبر پہ سجدہ کرنے کا حکم مل گیا فرشتوں کو بھی اور جنوں کے سردار ابلیس کو بھی تو اب آدم علیہ السلام کا کمال اپنے عروج پہ پہنچ چکا ہے تو اب کیلہ کہا گیا لابدہ من خال جمال علا ودھی اس چدو سجدہ کرو کے چہرے پہ خوبصورتی کا تل ضروری ہے تل سمتے ہیں نا تل یعنی کہ ہمارے جسم پہ خوبصورت جسم ہے کسی کا اور اس کے پہ چھوٹا سا تل ہوتا ہے کالے رنگ کا تو اس سے خوبصورتی میں کیا ہو جاتا ہے اضافہ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کا کمال اپنے عروج کو پہنچ گیا تو کہا گیا کہ اس جدو سجدہ کرو کے چہرے پہ خوبصورتی والا تل ضروری ہے فجر القدر بزنبی تو تقدیر پھر گناہ کے ساتھ جاری ہو گئی یعنی کہ آدم علیہ السلام سے گناہ سرزد ہو گیا لی اتبیین تاکہ وعدے ہو جائے اثر العبودیتی فزدلی وعدے ہو جائے ذلت میں عبودیت کا اثر یعنی کہ جب آپ سر جکا دیں جب آپ توبہ کریں اور توبہ والی عبادت کریں تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے یہ وعدے ہو جائے چنانچہ آدم علیہ السلام نے پھر توبہ کی معافیہ مانگی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ان کی شان بڑھی ان کا مقام بڑھا ان کی عزت میں اضافہ ہوا اس سے ان کی عزت کم نہیں ہوئی یہاں پہ ہم رکھتے ہیں انشاءاللہ باقی درس ایندہ مکمل کریں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خطاب و سلط کا سعی معنوں میں علم لینے کی توفیق بخشے اور اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے گناہوں کی بار بار توبہ کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالی ہمیں اسی جنت میں واپس لے کر جائے جس سے آدم علیہ السلام کو نکار کے زمین پہ بھیجا گیا تھا اور اللہ تعالی وہ علم لینے کی بھی توفیق دے جس علم کا تذکرہ آپ کے درس کے آغاز میں ہوا ہے وصل اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمائی